آپ سبی کا خیر مقدم ہے آئیس نیوز نیوز نیٹ ورک چینل پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر بسم اللہ کالنی کے ایک گھر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے بامجیب بسم اللہ کالنی میں رہنے والے سید مرور نامی شخص کے گھر میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا بسم اللہ کالنی کی عوام نے اے آئیم آئیم صدر جناب شیخ غوث کو اطلاع کیے بسم اللہ کالنی اے آئیم آئیم صدر شیخ غوث فوراں ان کی ٹیم کے ساتھ مخام واقعے پر پہنچ گئے اور آگ کو خابو میں کیے اس حادثے میں اللہ کا چمکار دیکھنے ملا گھر میں رکھی خوران شریف مکمل نہیں جلی صرف کچھ حصہ ہی جلا ہوا پایا گیا بالاپور پولیس کو اطلاع دینے پر بالاپور پولیس نے فائر بریگیٹ کے ساتھ مخام واقعے پر پہنچ کر آگ پر خابو پائے بسم اللہ کالنی اے آئیم آئیم صدر شیخ غوث نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی اس آگ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن کافی زیادہ مالی نقصان ہوا ہے جس کی لاغت دو لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اس آگ حادثے پر گھر والوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خریبی رشتدار سگے بھائی پر الزام آیت کیے گھر پر آگ لگنے پہ اور مزید اپنی تکلیف بیان کیے اور بسم اللہ کالنی اے آئیم آئیم صدر شیخ غوث میڈیا سے مقاتب کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائے گھر والوں نے پالاپور پولی سٹیشن میں کمپلینڈ درج کیے اور مزید ایخات کا آغاز کیے دیکھیں یہ ریپورٹ ایسے ہی اہم خبروں سے باخبر رہے آئیس نیوز کے ساتھ ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پر لائک کرے تاکہ ہر لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک پہنچے بیورپورٹ ایس نیوز ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہوئے اسلام علیکم یہ بسم اللہ کولونی میں میرا گھر اوپر کمرہ ہے جس کو جلا دیئے میرے دیور نو مہنے پہلے انہوں میں ہمارے سامن چھرا لیے تھے ہمارا پورا موٹر پانی کا موٹر فینہ سب ویرہ سب چھرا لیے تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی پورے گلی والے آکے دیکھیں ان کے اوپر حملہ کرے اور میرے پہ چاخو سے حملہ کرے چاخو لے کے مارنے آئے تیر کو مار دیتا ہوں کار دیتا ہوں ملکہ سامنا بھی اٹھا کے گھر میں پھیکے انہوں جب ہم لوگا یہ نو مہینے پہلے ہوا میں ڈر کے مارے بچے ہیں میرے تین میں اس کی وجہ سے میں گھر پہ چلے گئی میں یا نہیں رہی میں یا پہ کہ کو بلتا ہوں میں کو معلوم تھا ایک نائے دن ہم لوگا یہاں رہتے تو ہم لوگاں جل کے مرتے تھے ہم لوگاں پولیس ٹیشن میں گئے تو ان لوگاں کیا سمجھے ہم لوگاں ہمارے امکان تھے ہمارے تو ابھی یہ کیا ہوا پھر ہم یا پہ پھر سے سامن چھوڑا لیا ہمیں سامن چھوڑایا 45000 ہمارے پائی سے تھے ہمارا سامن تھا سیلنڈر تھا ہمارا سون بکس تھا وائرہ ان کے لائٹ کے کام کے پورے وائرہ تھے پورا اٹھا لے کے چلے گیا ہمارے تر نقصان ہوا بول کے ہم کیا کرے نچے ایک فریج پڑی ہوئی تھی وہ فریج کو اٹھا لے کے بولے ہم لوگا تم ہمارا پائی سے ہمارا سامن واپس کرے تو ہم تمہاری فریج دیتے ایسا بولے تو انہیں بول رہا تو ان لوگاں بتا تو جا رہا نا تیرا بتا تو بول کے ان کو بولا ہم لوگاں ویڈیو ریکارڈنگ پوری نکال لیے کیوں بولتا ہمارا کچھ شک ہو گیا تھا ایسا کچھ ہونے والا ہے وہاں دکان والے ہیں ان کو بول کے گئے ہم لوگا ابھی جا رہے ہم لوگ پھر کمپلیٹ کرانے آئیں گے کیوں بول تو ایسا ہونے والا ہے بول کے معلوم تھا آئے تکا انہیں آنگر لگا کے چھوڑ دالا انہیں معلوم ہے تو انہوں آئے پھر انہوں بغوز بھائی آئے آ کے ان لوگا آگ بجائے کریں انہوں پورا دیکھے کریں ان لوگا بہت بری حالت ہے پورا کمرہ جل گیا پیسوں سے ہر چیز سے سب برباد ہو کر دیا کمینا بہت عزاب دے دی رہا ملوم رہا ہے ٹک نے دے راشنے انہیں انہیں چیز یہ کرتا گانجا پیتا ہمارے سامنے بول کے کیا کس کے باپ کا ہے بول کے ہمارے سامنے پی کے بتایا انہیں اس کو ذرہ بھی خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے ساتھ میں آگ بجائے رہا اب بھی نکل گیا کہتے خوف ڈر نہیں ہے ہمارے کو بول رہا دھمکی دے رہا وہاں پہ جیٹ کے سامنے بول رہا کہتے دونوں مرد جو رکو آن دو ہماری جان کو بھی بہت خطرہ ہے ہمارے کو بھائی میرا نام سید منور علی ہے بسم اللہ شاہین اگر بسم اللہ کالنی میں رہتا میرے گھر میں آنچ لگ گئی تھی یہاں پہ آردس پردس والے فون کر کے بولے تھی میں کو غاؤس بھائی آئے آکے یہاں پہ چار لوگوں کو لے لے کے آکے آج بجائے بالاپور پیس میں کمپلین کرے پورا شک میرے بھائی کے اوپر ہے چھوٹے بھائی کے اوپر ہے شک پورا ان کا نام سید عصف علی ہے انہوں ہاں بندواشی پانا ہمیشہ کرتے رہتے دھمکیاں بھوٹ دیے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دیے تھے حملہ بھی کرے تھے اس سے پہلے میرے پر میرے کو میرے بیوی کو میرے بچوں کو خطرہ ہے ان سے اس لیے میں یہاں سے نکل کے سسرال میں ایڈی پیل میں رہ رہا تھا جا کے آیا تک ٹائم لگ گیا پھر بھی غاؤس بھائی تھے یہاں پہ پورا ہینڈل کر لیے سمال لیے پورے کپڑے سامن گھر کا پورا لکسان فرنیچر پورا چلیے گا پائیسے بھی تھے اور گھر میں کوئی تھے گا گھر میں کوئی بھی نہیں تھے جانی لکسان کچھ بھی نہیں بس پوچھکا لیمان لکسان کتے گا آپ کو پورا دیڑھ لائکتا تھا سامن تھا بھے اس سلاح علیکم بسم اللہ کالونی بسم اللہ کالونی میں آج مناور بھائی کے گھر میں آج لگ گئی تھی انہوں گھر پہ نہیں تھے آج لگتے ہیں یہ نورا مجید کے باجوگ ہے ان کا گھر آج لگتے ہیں پبلک بستی کی عوام فون کری میرے کو میں بالاپور پی ایس کو اطلاع کرا پولیس ہے اس کے بعد فائر اسٹیشن آیا فائر اسٹیشن آئے تک ہمارے فائیم وئی اجو وئی پورے بستی آلے بچے جو ہے نوجان بچے ہم مل کے پوری آج بجا دیئے اور جو ہے الحمدللہ اب کوئی ڈاڑ نہیں ہے مگر یہ شیٹس سرگیڈ ہے نے معلوم اور جو ہے ان کے بھائی ایک عصف سید عصف بلگے ہے ان کے اوپر ڈاڑ ہے ہمارے منور بھئی کو منور بھئی کے گھر والوں کو کئی کو بولے تو دھوڑا گانجا ہوئے پیتا بچہ ان پر ڈاڑ ہے انشاءاللہ انہوں نے بالاپور پی ایس میں کمپلینڈ کرے انشاءاللہ ان کو پولیس پکڑ کے جو بھی ہے تحقیخات کریں گی الحمدللہ ابھی تک تو کچھ ایسا جانی تو لاس کچھ نے ہوا مالی لاس ہوا ان کا دیڑ سے دولا گروپے کا سامن ہوئے جلگا بچاروں کا کوئی چیز نے بچی سامن تو پورا جلگا ٹوٹل سامن جلگا گھر کے دیوالاں سلاب ہوئے سوب جلگا ان کا ذاتی گھر ہے انہوں نے پانچ شے بھائیں کتے بھائیں پانچ بھائیں انہوں نے ایک چھ بھائیں تھے بھائی کا انتخال بھی ہوگا پانچ شے سال سے اپنی بستی میں جے انشاءاللہ جو بھی ہے پولیس جو ہے تحقیخات کریں گی اس کے بارے میں اس سلاح ہو لگو